اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزدار سی مطر کی دال اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں 800 گرام میں نے مطر کے دانے لیے ہیں ان کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے کچھ دانے ثابوت ہی ہیں اور کچھ ٹوٹ چکے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی چیز میں موٹا موٹا پیش سکتے ہیں اب اس کے لئے جو ہمیں مسالے چاہیے ہوں گے وہ دیکھیں گے ہسبیزائی کا ہمیں اس کے لئے نمک چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ پاورڈر چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون سابوززیرہ ہے تقریباً دو انچ تارچینی ہے ایک لیمن کا جوس ہے دو بڑے سائز میں میں نے ٹیماتر لیے تھے ان کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کیا ہے اور ایک میڈیم سائز میں میں نے پیاز لیا تھا پیاز کو بھی چوپ کر لیا ہے میں نے ساتھ سے آٹھ میں نے گرین چیلیز لی تھی ان کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کیا ہے اور تقریباً ایک بنچ لہسن تھا اور دو انچ ادرک تھا اس کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو بنانے کی تیاری شروع کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل لیا تھا آئل کو میں نے لو فلیم پر رکھا ہوا تھا زیادہ ہائے ہم نے اس کو فلیم پر نہیں رکھنا ہے اب اس میں میں نے پیاز ڈالے ہیں چوپ کیے ہوئے اس کو میں فرائے کروں گی بہت زیادہ ہم نے اس کا کلر جو ہے ڈارک نہیں کرنا ہے اگر ہم اس کا زیادہ ڈارک کلر کر دیں گے تو جو ہماری مٹر کی ڈال ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا زیادہ فرائے کرنے سے اب یہ دیکھئے اتنا ہی ہم نے اس کو فرائے کیا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوا ہے تو میں نے اس میں زیرہ اور دارچینی ڈال دی ہے آئل اس ٹائم پر گرم تھا تو جو زیرہ اور دارچینی ہے اس کو ہم صرف 40 سے 50 سیکنڈ کے لیے ہی فرائے کریں گے یہ سارا فلیور اپنا جو ہے آئل میں چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم نے تقریباً اس کو پکاتے ہوئے ایک منٹ ہوا تھا تو میں نے اس میں جنجر گارلک ڈالا ہے چھوڑ کیا ہوا اس کو بھی میں ایک منٹ کے لیے فرائے کروں گی اس کو بھی زیادہ دیر نہیں پکاؤں گی اس کو فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اس کا ایک روہ سا کچھا سا فلیور ہے وہ ختم ہو جائے گا اب اس کو پکاتے ہوئے مجھے ایک منٹ ہوا تھا تو میں نے اس میں جو ہم نے ٹیماتر چوب کر کے رکھے ہوئے تھے فائنلی چوب وہ ڈال دیئے ہیں اس میں اب ہم اس میں جو ہم نے مسالے لیے ہوئے تھے وہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے جو ہے سرخ میچ پاورڈر ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور حسب ضرورت نمک ڈالا ہے اب میں اس کو پھر سے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور ہم اس کی بھونائی کریں گے ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ جو اس کا آئل ہے وہ الگ ہو جائے سرخیس پہ آ جائے یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا تھا اور اس کو کور کر کے میں نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکایا ہے تاکہ سب چیزوں کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اب اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو چکا ہے اب جو ہم نے مٹر لیے ہوئے تھے چوب کیے ہوئے ہم اس میں وہ ڈال دیں گے مٹر جو ہے کچھ ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ سابوتی ہیں اس سے دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب ہم مٹر ڈال کر اس کو چار سے منٹ تک مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ جو مسالوں کا فلیور ہے وہ سارا ہمارے مٹر میں رچ جائے رچ بس جائے ٹھیک ہے جو مٹر ہیں وہ بلکل بھی پھیکے نہ رہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا تھا اور اس کی چار سے پانچ منٹ تک میں نے بھنائی کی ہے بھنائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو پکاتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے تقریباً چار گلاس پانیوں ڈال دیئے تھے اس میں اس ٹائم پہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے یہ جو مٹر کی دال ہے آپ نے کتنی ٹھیک یا پتلی رکھنی ہے وہ آپ کی چوائس ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے اب اس میں میں نے تقریباً چار گلاس پانیوں ڈالا تھا اس کو مکس کیا ہے اب جو ہم نے گرین چلیز لی ہوئی تھی چوپ کر کے تو اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے گرین چلیز جو ہے وہ میرے پاس جو تھی وہ زیادہ تیز نہیں تھی اس لئے میں نے زیادہ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس جو گرین چلیز ہیں وہ زیادہ تیز ہیں تو دو سے تین ہی کافی ہوں گی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور لو فلیم پر تقریباً 30 منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی تاکہ جو مٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے پک جائیں اور جو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے وہ ڈرائے ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چمت چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری جو مٹر کی دال ہے وہ تیار ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس ٹائم پہ آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں کیونکہ نمک جو ہے کسی بھی کھانے میں کم ہو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے میں آپ کو یہ ٹپ دوں گی کہ کھانا بنانے کے بعد آپ ایک بار نمک ضرور چیک کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو نمک کی ضرورت ہے یا نہیں اب اس میں میں نے جو ہے فلیم کو آف کیا ہے لیمن جوس ٹال دیا ہے کیونکہ اس کا فلیور جو ہے ہمیں ٹینگی سا جائیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور ہماری مزدار سی جو مٹر کی دال ہے وہ بن کر تیار ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے گرین چیلیز کے ساتھ اور لیمن کے سلائسز کے ساتھ سرف کیا ہے جو آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بوائل رائز کے ساتھ پوری یا پراتھے کے ساتھ باتھے کے ساتھ